جادو کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ کوئی انسان زہر کھا لے تو زہر موت کا سبب بن سکتا ہے کوئی بیماری ہو جائے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے کوئی حادثہ ہو جائے تو حادثہ جو ہے وہ سبب ہو سکتا ہے حادثہ اسی طرح زہر بھی سبب ہو سکتا ہے تو اسی طرح جادو بھی سبب ہو سکتا ہے اور جادوگر وہ بھی اس سبب کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سارا معاملہ ہوتا اللہ حکم دیکھیں حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا دوا اور جھاڑ پھونک تقدیر کو ٹال دیتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہی داخل ہے یعنی کہ یہ بھی تقدیر میں ہی ہے کہ فلا شخص بیمار ہوگا پھر فلا دوا کو استعمال کرے گا یا فلا دم دروت کروائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بڑا واضح فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ ساہر لوگ یہ جادوگر لوگ اس سہر سے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے یعنی کہ اللہ عز و جل نہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ اس شخص پر جادو ہوگا اور اس کے ذریعے اس کی موت ہو جائے اب کیوں یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے دیکھیں نا اب ہم مختلف چیزوں کا سوال کیوں سے کرتے ہیں کیوں کا جواب ہمیں بڑا آسانی سے قرآن کریم میں سورہ کحف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے ہمارے بہت سارے کیوں کے سوالات آجاتے ہیں بھئی دیوار سیدھی کیوں کی اس بچے کو کیوں مار دیا وہ اچھی بھلی کشتی کا تختہ کیوں توٹ گیا کیوں توڑ دیا تقدیر میں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ویسا کیوں لیکن جادو جو ہے یہ ایک ایسی شئے ہے جس کا اثر انسانی جسم پر پڑتا ہے تو جب اثر پڑتا ہے تو اس کا ریاکشن بھی ہوتا ہے اس لیے دیکھیں نا اللہ عز و جل نے اس چیز کو روکا ہے منع کیا ہے کہ نہ جادو کو سیکھو نہ کرو نہ کرواؤ اس کو حرام قرار دیا ہے لیکن تقدیری معاملہ کو جس طرح ہوتا ہے کہ فلان شخص یہ کام کرے گا اس کی تقدیر میں اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے اچھا اب سوال اس کے اوپر بہت سارے آتے ہیں کہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں جادو کروں گا یا کرواؤں گا تو پھر میری پکڑ گئے تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ آپ کا ہے اللہ نے اپنے علم سے یہ فیصلہ آپ کا فیصلہ وقت سے پہلے لکھ دیا ہے کیونکہ اللہ عز و جل کیا کہ تو ہر شے کھلی ہوئی ہے کہ یہ شخص کے سامنے جب جادو کو پیش کیا جائے گا تو یہ شخص متاثر ہو کر جادو کو سیکھے گا جو اس نے اپنے علم سے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے فیصلہ آپ کا ہے سمجھ آئی بات اچھا جو شخص اس کے اندر مبتلا ہو کر کہ جادو جس پر کروایا گیا ہے وہ اس کی موت کا سبب لکھا ہے کیونکہ ہر ایک کی موت کا سبب بھی تو لکھا ہے سمجھ آئی بات تو فیصلے گناہوں کے راستوں کے ہم خود کرتے ہیں لیکن تقدیر میں کیا لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے لکھتا ہے کہ یہ شخص گناہوں کے راستے کو خود چنے گا فیصلہ اس کا ہی ہو تقدیر کے مسئلے پر میں نے آپ کو کئی دروس دی ہیں پوری بازابتہ پلیلسٹ دی ہے اس لئے لوگ ایک ایک سوال کرتے ہیں بھئی فلا چیز کیوں اور فلا چیز کیوں میں آپ لوگوں کو اصول سمجھاتا آپ لوگ اصول جو ہے وہ سن لیا کریں اور اس اصول کے اوپر چیزوں کو رکھا کریں اب ایک ایک اگزیمپل ہی کو میں اگر سمجھانے بیٹھ جاؤں تو میرا قیال ہے کہ میں پھر سارا سال لوگوں کے تقدیر کے ہی مسئلے جو ہے وہ بیان کرتا رہا ہوں کہ فلا جگہ شادی کیوں ہو گئی فلا جگہ شادی کیوں نہیں ہوئی فلا جگہ نوکری کیوں نہیں لگی فلا جگہ نکال کیوں دیا گیا فلا بیمار کیوں ہو گیا تو سارا دن یہی سوال چلتے رہے اس لئے اصولوں کو سمجھا کریں لیکن کچھ حضرات ہمارے ہاں ایسے ہیں جو سوالات بہت کرتے ہیں لیکن وہ یہی ہے جب انہیں میں ڈائریکٹ کرتا ہوں کسی پلیلسٹ کی طرف کہتے ہیں نہیں 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 آپ خلاصتا بتا دیں یعنی محنت نہیں کریں گے ہم یہ تو نہیں جلے گا میرا بھائی کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ تو میں اگر ہر ایک کو دینے بیٹھ جاؤں تو پھر تو کام ہو گیا بیٹھے ہوئے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہم علم کے لئے آپ کے میں کبھی وقت نکال کے کام کرتا ہوں ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بائی پروفیشن جو ہے میں کمپیورٹ سائنس کا پروفیسر ہوں اور میں جو ہوں وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں اور دیگر اور امور ہیں زندگی کے جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو بہرحال کئی سال پہلے میں نے سوچا کہ جو علم میں مختلف دروس شکل میں اپنے دوستوں کو کمیونٹی میمبرز مساجد میں خطبوں میں پھیلا رہا ہوں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں جس علم تو بعض احباب نے کہا تھا کہ سر اس کو آپ یوٹیوب کی صورت میں دنیا تک پہنچائیں تو بہرحال اس کے اوپر محنت کی ہے کرتے ہیں کر رہے ہیں اللہ اس کے اندر برکت دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر اس کے اندر برکتہ